یہ ہیں جیپور کی رچہ چودری رچہ چودری نے راجستان دسویں بورڈ میں ستانوے پرتیشت انک پرافت کر پریوار والوں کا نام روشن کر دیا حالانکہ اس سفلتہ کے دوران انہیں کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے کبھی حمت نہیں ہاری اور وہ اپنے گول پر ہمیشہ فوکس رہی رچہ کے پتا ان کی اگزام کی تیاری کے دوران کینسر سے جوج رہے تھے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے اپنی تیاری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور دسویں بورڈ میں ٹاپرز کی لسٹ میں جگہ بنائی رچہ کے ٹاپ کرنے پر سکول کے پربندک رمیش کمار نے رچہ کے پتا کا سافہ پہناتے ہوئے سمان کیا وہیں ٹاپر لسٹ میں آنے پر سکول پربندن نے رچہ کو ایک لاکھ روپے کی سکولرشپ اور گیارہ ہزار روپے کا چیک بھی دیا آپ کو بتا دیں کہ رچہ کے پتا اشوک ساموتا کینسر سے پیڑت ہے اور ماں ریت کے دھوروں کی نگری جیسل میر میں سرکاری اتھیاپک ہے پتا کی بیماری کی چنتہ اور ماں سے دوری ہمیشہ رچہ کو پریشان کرتی رہی لیکن اس نے کبھی ہار نہیں مانی رچہ نے کشنگڑ رینوال کی صدی ونائک انٹرنیشنل ایک ایڈمی میں پڑھتے ہوئے سکول میں کیا ہے رچہ نے ہندی میں چورانوے، انگلیش میں چھیانوے سائنس میں ایک سو، سوشل سائنس میں چھیانوے، میتھمیٹکس میں ننیانوے کو سنسکرت میں ستانوے انک پرابت کیے ہیں پھلتا کا شرمیل ٹیچرز اور پیرنٹس کو دینا چاہوں گی اور اس پھلتا کے لیے ٹیچرز میں میرے وہ سکولرشپ دیا اور گیارہ دار کا چیک دیا رچہ نے بتایا کہ وہ آئی ای ایس آفیسر بننا چاہتی ہے رچہ کی سائنس سبجیکٹ میں اچھی روچی ہونے کے کارن وہ اب گیارہویں کلاس میں سائنس لیں گی پارہویں کے بعد وہ یوپی ایسی کی تیاری کرے گی اور کلیکٹر بن کر دیش کی سیوہ کرے گی آگے جل کر آئی ایس آفیسر بننا چاہتی لوکل ایٹین کے لیے جائپور گرامین سے کاجل منوہر کی ریپورٹ